تاریخی لحاظ سے شہید محمد بگپول بٹھ صاحب کا جو کام ہے وہ ابکری شخصیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کشمیریوں کو یہ تاثر ملا کہ ہمیں غلامی کی زندگی کو نہیں گزار لیا ہمیں اسے نکل کر آزادی کی بہاروں کو دیکھنا ہے سو وہ چیز ان کے کریڈٹ میں جائے شہید محمد مقبول بٹھ باوائے قوم جمہو کشمیر جو تھے ان کا جنب 1938 میں ایک پیزنٹ فیملی میں ہوا تھا ترہگام گاؤں میں شہید محمد مقبول بٹھ بچپن سے ہی کافی ذہین تھے ان کے چچا جان جو تھے عبداللزیز بٹھ صاحب وہ پشاور میں ایک اکبار نکلتا تھا انجام کے ساتھ کام کرتے تھے اور شہید محمد مقبول بٹھ صاحب پہلی بار جب پاکستان چلے گئے تھے بارڈر کراس کر کے تو انہوں نے وہاں پہ پشاور یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا اور وہیں پہ انجام نامی جو اکبار نکلتا تھا اس کے مدیر نامزد ہوئے تھے یہ 1965-66 کے دوران انہوں نے جمہو کشمی سٹوڈنٹس لیبریشن فرنٹ بنائی تھی شہید محمد مقبول بٹھ صاحب کا نظریہ تھا کہ لوگوں میں تحریکی آزادی کی بیداری جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ جو قومیں غلامی کی زندگی گزارتی ہے ان کے بعد زندگی گزارنے کا صحیح ڈنگ نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے کشمیریوں کو یہ سکھایا کہ ایک ظالم کے ساتھ کی طرح لڑا جائے ایک سٹیٹ جو ہے جو لوگوں کو دباتی ہے اپنے قانون کے اتحاد ان کو ان سے چھٹکارہ کیسے پائے جا سکتا ہے کیونکہ کشمیر جو ہے وہ فرم لاسٹ فور ہنڈرٹ یرز غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں سب سے پہلی غلامی جو تھی وہ کینگ اکبر کے زمانے میں یہاں تھوپی گئی تھی جب ہمارے بادشاہ یوسف شاہ چک کو یہاں سے حراسہ کر کے بیہار لے جایا گیا تھا اس کے بعد سکھوں اپغانوں نے ہم پر رول کیا اور اپغانوں کا رول اتنا ٹیرے نکل تھا کہ لوگوں کو جتنی بھی ان کی جو ویلت ہوتی تھی وہ ان کو اپغان اپغان گورنرز کو دینی پڑتی تھی اس کے بعد سکھوں کا دور آیا اٹھارہ سو انیس سے اٹھارہ سو چالیس تک اور اٹھارہ سو چالیس تک انہوں نے بھی ظلم کے پاہر دہائے آفٹر دہائیٹ 1846 تو 1947 بھی دھوگرا رجیم جو تھا اس میں بھی انہوں نے ہمارے اپر ظلم کے پاہٹ توڑ دات لے تو دہائیز بائی کی شہید مغبول بات صاحب کہتے تھے کہ وہ شہید نانٹ بی سب جگہتے ہیں کہ وہ شہید نانٹ بی سب جگہتے ہیں کہ وہ شہید نانٹ بی سب جگہتے ہیں لیسٹ لرن ہاں ایک بھی ، آہ، ہاں، ہاں اپر آئرہ سو چھوے جنٹ دیگر ہنڈلیسٹر اور اس وجہ سے ان کی تحریک جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کو شہرت مل گئی دوہزار انیس کے بعد میں ہم جو فضا قائم ہو گئی ہے وہ خوف و حراس کی فضا ہے دوہزار انیس کے بعد بس اپری رینز کا انکریز ہوا ہے جو تھوہزنٹ اوہلیا تھے ڈیو美شن نہیں مین گیا ایکشلی آرٹیکل تین سو ستر سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگواہ نہیں کیا جاتا تھا کم از کم وہ ٹین ایج میں ہوا کرتے تھے ٹوانٹیز میں ہوا کرتے تھے بٹ آفٹر آرٹیکل تری سیونٹی یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگواہ کیا گیا مثلاً کفوارہ میں ایک کیس ہوا تھا سات بہنوں کا ایک بھائی تھا ایک چھوٹا بچہ تھا پانچ سال کا بچہ تھا اس کو اگواہ کر کے اس کی ٹانگ کاٹی گئی تھی اور جنگل میں فینکا گیا تھا سات دنوں کے بعد ان کے غربالوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یہاں اس جنگل میں اس کی لاش پٹی ہوئی ہے سو ناٹ آنلی دس کے ڈس اپیرینسز ہوتی ہے بلکہ ڈس اپیرینسز کے ساتھ ریپ اور اس کے علاوہ ٹیرر ہیریسمنٹ یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو انڈین سٹیٹ نے ٹارچر کو از ان انسٹرومنٹ آف کنٹرول استعمال کیا ایون انڈین آر ایمی کی جو تحداد ہے جمہور کشمیر میں وہ لگ بگ آج کی ڈیٹ میں بارہ لاکھے قریب ہے دو ہزار انیس کے بعد ڈھائی سے تین لاکھے قریب فوجیوں کو اور یہاں لائے گیا ہے اس کے بعد دو ہزار اکیس میں ایکسٹرا اور فوجیوں کو لائے گیا فرام اسرائیل اور ان کا جو ایک بینڈ ہوتا ہے ریشین فوجیوں کا انڈین فوجیوں کا ان کو بھی لائے گیا ہے تو ان کو ایک ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ گاؤں گاؤں جا کر کہسو کہسو ان کو کہتے ہیں یعنی یہ چھوٹے چھوٹے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں ہماری زبان میں گاؤں میں جاتے ہیں لوگوں کو ہیریس کرتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ملٹنٹ ہے تو پھر اس علاقے میں گن گرج کی آوازیں آتی ہیں پھر لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور آفٹر دے اینڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہوتا ہے دی آر کومن سیویلینس ان آپریشنس کا نام ان آپریشنس کو انڈین اوکیپیشن نے کیسوز نام دیا ہے مہارا جہری سنگھ سب کچھ بادشاہ کا ہوتا تھا اس کے بعد فیوڈلیزم جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں جاگردارانہ نظام کا خاتمہ ہو گیا اور اس وجہ سے ہندوستان کشمیر میں ایک قانون بن گیا کہ لوگوں کے نام پہ زمینیں منتقل کرتی جائے اور اس کو انتقال کا نام دیا گیا تو لوگوں کی زمین جو ہے مشکل سے بھی اس فیصد کے قریب جو زمینیں تھی ہمارے مقبوضہ کشمیر کی اور جو اسی فیصد زمین تھی وہ سرکار کے پاس تھی اس کے بعد جو بیس فیصد لینڈ ہے کشمیر میں اس کو بھی کشمیریوں سے چھینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ انڈین پولیس سیکیورٹی فورسز کی جو پولیس ہے وہ جی آئی سیز یعنی جوائنٹ انٹیروگیشن سنٹر کے نام پر مختلف کیا پر سڑھاتی ہے ان کے پاس اس وقت کشمیر کی سکسٹی پرسنٹ لینڈ ہے جو جتنے بھی فوجی کشمیر میں ہیں they have سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ لینڈ انڈر دیر ایلیگل اوکیپیشن اور کشمیری عوام جو ہے ان کے پاس مشکل سے دس پندرہ فیصدی زمین ہے اس کو بھی چھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جن کے پاس بھاگات ہوتے ہیں ان کے بھاگاتوں کو مختلف طرح ایک سے نقصان پہنچایا جاتا ہے جن کے پاس کوئی چھوٹی موٹی دولت ہوتی ہے ان کو نیا ریڈز نیشنل انویسٹگیشن کے ریڈز کے نام پر ان کو ڈرائیا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے یہ یہاں تھرو بائی ملٹنسی یہ پینسہ حاصل کیا ہے تو ان سے وہ کنفیسکیٹ کی جاتی ہے سیٹلمنٹس کا بھی ایک کاز یہ ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوں کو بسائیں گے اور اس میں بہت بہت بڑی ڈائسکورک چینج ہوئی ہے ہماری ٹوٹل آبادی ایکارڈنگ ٹوٹھوزنٹویل انڈین سروے کے مطابق اس میں ہماری آبادی ایک کروڑ پچیس لاکھ تھی اس کے بعد دو ہزار بیس میں انیس میں جب خاتم خاتمہ ہو گیا تھا دو ہزار بیس میں ایک قانون لائے گیا تھا جس کو ہم ڈومیسائل سرٹیفکیٹ لائے ہیں ڈومیسائل ایکٹ کے نام سے جانتے ہیں ڈومیسائل ایکٹ جمہو کشمی ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت اپریشنلائزڈ ہے اس کی روح سے دو ہزار بیس میں صرف پانچ مہینوں کے اندر انٹل جون ٹو تھوزن ٹوینٹی چھے لاکھ جو باہر کی لوگ تھے ان کو سٹیزنشپ دی گئی بیس لاکھ کے قریب یہاں پہ بنگلہ دیشی ریفیجی رہتے تھے ان کو بھی سٹیزنشپ دے دی گئی یعنی جسے آپ یہ جو ڈیموگرافک چینج کا نام دیتے ہیں وہ چیز تو پہلے ہی ہو چکی ہے یعنی 40 to 45 لاکھ پیپل have been registered on the name of ڈومیسائل اچھا جو بہاری یہاں پہ کام کرتے تھے 10-15 لاکھ اور جو یوپی والے کشمیر میں 7 لاکھ کے قریب لوگ کام کرتے تھے they are from 30 years working here ان کے پاس زمینیں ہیں ان کے پاس دکانیں ہیں ان کے بچوں نے تعلیم کشمیر میں حاصل کی ہے اور ڈومیسائل سیٹیفیکٹ لاکھ کے مطابق ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں ساتھویں ککشا یعنی سیونت کلاس تک جس نے بھی یہاں تعلیم حاصل کی ہوگی he would be given ڈومیسائل سیٹیفیکٹ یعنی اس کو جمہ کشمیر کی سٹیزن شپ دی جائے گی اور جن کے والے دین انہی کے والے دین جو تیرہ سال بارہ سال چودہ سال سے یہاں پہ مقیم ہیں ان کو بھی ڈومیسائل سیٹیفیکٹ رہی بات سیکیورٹی فورسز کی ان کے پاس ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ لینڈ پہلے سے تھی ٹین پرسنٹ لینڈ آفٹر چل رہی ہے پاسٹر لینڈ کے نام پر جس میں پٹھواریوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لینڈ کو ریکوگنائز کرو so that we can give more لینڈ to security forces so there is no question of what we call as ڈیموگرافک چینج اور لینڈ کونفیسکیشن ان کے پاس پہلے ہی لینڈ اب ہماری جو تیدہ we are still in minority لوکل کشمیری پہ جو لوکل کشمیری کا کاروبار تھا وہ اسے چھن گیا for example ایک چھوٹی سی مثال ہے کارپینٹرز جو پہلے ہوا کرتے تھے کشمیری all those people come from یوپی بیہار پنجاب اب کشمیری کارپینٹرز کو کوئی نہیں لیتا باربرز they come from outside other indian states چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مثلا اگر ہمیں گروں کی تعمیر کرنی ہوتی ہے we have laborers from outside اور جو inside کشمیری youth they have no employment there is nothing 25 لاکھے قریب employee sorry جو youth that is unemployed ان کے پاس کسی قسم کی government employment نہیں ہے یہاں even private employment only in government کشمیر there are 30 لاک youth اور ان میں سے سارے بچوں نے تعلیم higher level پہ حاصل کی یہاں پہ پی ایچ ڈیز کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں لیکن ان کے لیے کوئی ویکنسی نہیں ہے اس کی وجہ سے لیٹ میریج اس کا سسٹم شروع ہو گیا ہے کیونکہ جب لوگوں کے پاس economy نہیں ہے they cannot marry they cannot have children پیرنٹس کی نوڈیز کی نوڈیز کی ایک فائنانشل اسسسٹنس تو دیم اب ان کو ڈپریشن جیسے معاملات سٹریس جیسے معاملات شروع ہوئے ہیں کیونکہ جب آبادی کا نصف حصہ گھر میں بیٹھا ہو اور ان کے بوڑے والے دین باہر جا کر کماتے ہو تو دہت بکمس نوٹریس فارن نیشن لائک کشمیر کی ان کے پاس وسائل جو ہے وہ ان کی کمی ہے